السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میر یوٹیوب چینل ہرشیم محمود پیجن کافی سارے دوست جو ہیں وہ پوچھ رہے تھے کہ آج کل جس طرح کے موسم برسات کا ہے تو آج کل ہم اپنے کبوتروں کو دانا وغیرہ کیا ڈالیں تو میں نے کہا آپ کے ساتھ میں جو ہے ویڈیو بنا کے جو شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ اس موسم کے اندر تھوڑی سی دانے کے اندر جو ہے چینجنگ میں کرتا ہوں اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ برسات کا موسم ہوتا ہے ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بارش ہوئی ہے یہ دیکھیں سہارا نیچے پانی ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے ہی بارش ہوئی ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس موسم کے اندر کبوتر کریز کے اندر جو ہے ڈال جاتے ہیں کبوتر اپنے پورے جسم کے پر گراتے ہیں اور نئے پر جو ہے وہ نکالتے ہیں تو اس سب کے لئے جو ان کی ڈائیٹ ہے اس کے اندر تھوڑی سی چینجنگ جو ہے میں چاہیے ہوتے ہیں چنے جو ہیں اور اس کے اندر سرسو یہ میں نے الہدہ سے ایڈ کی ہوئی ہے باقی جو دال دانے کی بوری آتی ہے یہ وہ ہے ٹھیک ہے یہ دانہ آپ دیکھ لیں یہ دال دانے کی بوری جو آتی ہے وہ ہے اور میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ آپ نے کتنے ٹائم اپنے کبوتروں کو جو ہے ڈالنے یہ دیکھ رہی ہے یہ سرسو جو ہے یہ میں الہدہ سے لے کے آیا ہوں سرسو یہ میں الہدہ سے لے ہوں یہ دیکھیں یہ سرسو اس کو سرسو بولتی ہیں یہ میں علیدہ سے لائے ہوں یہ میں دانے کے اندر مکس کرتا ہوں اور ساتھ میں جو ہے میں کالے چنے جو ہے وہ بھی علیدہ سے لیکے ہوں یہ دیکھیں یہ کالے چنے کالے چنے بھی میں علیدہ سے لیکے ہوں یہ دو چیزیں میں علیدہ سے لائے ہوں باقی دال دانے کی بوری لاتا ہوں پوری تو یہ میں اپنے کبوتروں کو مکس کر کے آج کل دے رہا ہوں کیونکہ کریز میں کبوتر پڑے ہوئے ہوتے ہیں اپنے جسم کے پر گرا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے ان کو ضروری ہے کہ ان کو ایسی ڈائیٹ دیجئے جس سے ان کے نئے پر آنے والے ہیں نئے آنے والے پر ہیں وہ نرمو ملائم ہو ان کی گروہ اچھی ہو اور کبوتر کمزوری میں نہ آئے کیونکہ اس عرصے میں کبوتر کمزوری میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں تو بیماریوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں یہ دانے والا ڈبا جو ہے یہ پورا اس کے اندر اگر جو میں کرتا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس پورے ڈبے کے اندر آدھا کپ جو ہے سرسوڑ ڈال لیں اور پونا کپ جو ہے کالے چنے ڈال لیں وہ مکس کر کے جو کبوتروں کو دیں اس ڈبے کے اندر میرا یہ پیرامیٹر ہے میں اس کے اندر ڈالتا ہوں تو آپ کا جو بھی طریقہ جتنے بھی کبوتر ہیں آپ اس لحاظ سے جو ہے سیٹ کر لیں میں نے کہا دانہ میں آپ کو بتا دوں مکس دال دانہ ہے اس میں ساری دالیں ہیں گندو یہ میں ڈالتا ہوں اور جو جوڑے والے کبوتر ہیں ان کو خاص طور پر دو ٹائم دانہ دیں ایک صبح دیں اور ایک شام دیں صبح آٹھ پیجے ڈالیں شام کو پانچ پیجے ڈالیں اور ان کو دانہ کھل کے ڈالیں تاکہ وہ کھا لیں اور بچہ ہوا ہو دانہ اتنا دانہ ہو تاکہ آپ خود بھی پیٹ بھار کر کھائیں اپنے بچوں کا بھی پیٹ اچھے طریقے سے بھریں تو جوڑے والے کبوتروں کو دو ٹائم دانہ دیں اور جو آپ کے اڑنے والے کبوتر ہیں ان کو صرف ایک ٹائم دانہ دیں دن کو دو تین بجے آپ ان کو چار بجے دانہ دے دیں یہ دانہ ہے یہ دیکھ لیں یہ میں اس موسم کے اندر استعمال کر رہا ہوں تو آپ بھی اپنے کبوتروں کو یہ استعمال کرویں اس قلاب ہے اس کے اندر آپ مٹری کے بیچ بھی شامل کر سکتے ہیں تو یہ ایک انفرمیٹی ویڈیو تھی جو برسات کی حوالے سے تھی جو میں نے کہا انفرمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پر ضرور کر لیں تاکہ میری ہر نئے آنے ویڈیو کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ تک پہنچ سکے تکیو ویڈیو